موسیقی کئی ماباپ اکثر میرے پاس بھی آتے ہیں بولتے ہیں کہ میرا بچہ بہت زیادہ کھیلتا نہیں ہے تھکا تھکا سا رہتا ہے سوتا زیادہ ہے سست رہتا ہے آس پاس کے واتاورن میں اس کی روچی نہیں ہے کلاس ٹیچر یا سکول سے بھی اکثر کمپلین آتی ہے کہ آپ کا بچہ کونسنٹریشن نہیں کر پا رہا ہے جو بھی بورڈ میں لکھا جاتا ہے ہمیشہ ہیڈ ڈاؤن کر کے لیٹا رہتا ہے انہیں بچوں کے ساتھ نہیں کھیلتا ہے تو آئیے آج ہم گوھر کرتے ہیں کہ بچوں میں سستی یہ کیا واقعی میں ہوتی ہے اور اگر یہ ہوتی ہے تو اس کے لیے ذمہ دار کون ہے سب سے پہلے تو ہمیں دیکھنا پڑے گا کہ سستی کی پریبھاشہ کیا ہے کیسے ہم بولیں گے کہ صحیح میں بچہ سست ہے یا ماں باپ اس کو سمجھ نہیں پا رہے ہیں کہ یہ سستی ہے کہ یہ کوئی اور چیز ہے ہمیں سب سے پہلے یہ دیکھنا پڑے گا کہ کیا آپ کا بچہ مہینے میں تیسو دن سست رہتا ہے یا کچھ خاص دن ہی ہوتے ہیں جیسے ہفتے میں ایک دن یا مہینے میں تین چار دن بچہ تب ہی تھکا ہوا رہتا ہے سست رہتا ہے باقی دن وہ نارمل بیہیوئر کرتا ہے یدی آپ کا بچہ مہینے میں تیسو دن ہمیشہ سست رہتا ہے تب ہمیں کچھ کارنوں پر غور کرنا پڑے گا اور ان کے نیوارن کی طرف ہمیں قدم اٹھانے پڑیں گے جو بچوں میں سب سے مکھتا کارن ہیں ہم ان کو ایک ایک کر کے دیکھیں گے سب سے پہلا کارن بچوں میں سستی کا ہوتا ہے بچوں کی نیند نا پوری ہونا یوزلی بچوں کو آٹھ سے دس گھنٹے پرتی دن کی سوست نیند کی ضرورت ہوتی سوست کا مطلب گہری نیند کی ضرورت ہوتی ہے مطلب آٹھ سے دس گھنٹے ایک گہری نیند جس میں ان کی بار بار نیند نہیں ٹوٹنی چاہیے اکثر ہم نے دیکھا ہے کہ آج کل کے محول میں بچے دیر سے سوتے ہیں اور اگلے دن اسکول کے لیے جلدی اٹھا دیے جاتے ہیں یا بچے جلدی سو بھی جاتے ہیں پھر بھی بار بار ان کی نیند ٹوٹ جاتی ہے تو ید ان دونوں کارنوں میں سے کوئی کارن بچے کی نیند کو ایفیکٹ کر رہا ہے تب آپ کو وہ وجہ کو ڈھوننا ہوگا کہ بچہ کیوں گہری نیند نہیں سو رہا ہے یا اگر آٹھ سے دس گھنٹے کی نیند نہیں لے رہا ہے تو اس کو آٹھ سے دس گھنٹے کی نیند کے لیے آپ کو پریریت کرنا ہوگا یہاں کے میتھی جاگتہ سب سے بڑی جوڑاتی ہے آپ بیمار جو ملیز کو کم پیسے میں بہتر علاج کہاں کر سکے اس کے لئے اکران سکتا ہے ہلتھ کے ٹوڈے جو مبارک بات دینا چاہتا ہوں کہ ایک ایسی چینل بنی جو ہلتھ کے اوپر پورا کانسنٹریٹ کر رہی ہے کہ اس کے اندر اور کوئی ڈسٹریکشن نہیں ہے ہلتھ کے ٹوڈے دیش کے لوگوں کے آرکیاں کے لیے جن جاگران کا اور ہلتھ کی جانکاری لوگوں تک لے جانے کا بہت بڑیا کام کر رہا ہے دوسرا جو مکھے کاران ہوتا ہے وہ ہوتا ہے نیوٹریشن اتھی کسی بھی چیز کی بھلی نہیں ہوتی ہے نہ زیادہ نہ ہی کم اسی طریقے سے جو بچے میں سستپن ہوتا ہے وہ اوپیسٹی میں بھی ہوتا ہے اور انڈر ویٹ یعنی مال نیوٹریشن میں بھی ہوتا ہے اس کے لئے کہ بچے کو کوئی نیوٹریشنل سمبند پرابلم تو نہیں ہے بچے کو پیڈرٹیشن کے پاس لے جا کر اس کا ویٹ ہائیٹ ایک چیک اپ کر آئیے وہ وہاں سے پتا چلے گا کہ بچے اوور ویٹ یا انڈر ویٹ تو نہیں ہیں اور یدی انڈر ویٹ ہے تو کوئی نیوٹریشنل دیفیشنسی تو نہیں ہے تیسرا کاران بچوں میں جو ہوتا ہے جو اکثر چھ مہینے کے بعد پرکٹ ہوتا ہے وہ ہوتا ہے آئیرن دیفیشنسی یوزیلی بچے کے جنم کے بعد جو ماتا کے دوارہ دیا گیا آئیرن سٹور ہوتا ہے وہ چھ مہینے تک چلتا ہے چھ مہینے کے بعد بچے کو آئیرن سٹورز دھیرے دھیرے کم ہونے لگتے ہیں اور اس وجہ سے ہیمو گلوبین یا انیمیا کی ماترہ ڈیولپ ہو جاتی ہے جس وجہ سے بچے کے دماغ میں اثر پڑتا ہے اور وہ سست رہنے لگتا ہے اس کنڈیشن میں بھی آپ اپنے چکیتسک کی سلا سے اس کو آئیرن تھرپی سٹارٹ کر سکتے ہیں چوتھا ایک مکھ کاران ہوتا ہے تھائیرویڈ کی پرابلم جس کو ہم بولتے ہیں ہائیپو تھائیراڈزم ان چار یا پانچ مکھے کارانوں کے علاوہ کچھ بہت ریئر کاران بھی ہیں جیسے کی کوئی لمبے سمیہ کی بیماری جیسے اسثمہ, کڈنی ڈیزیز ہارڈ ڈیزیز جس کے لیے ایک پروپر ڈائیگنوسس کچھ جانچوں کی آوشکتہ ہے اس کا نیوارن کاران کے اوپر ہی ڈیپینڈ کرتا ہے اس کے علاوہ ایک اور بھی بہت ہی ریئر ریزن ہے جو کی یوزلی ہم ایڈلٹ اگنور کرتے ہیں اس کو نگلٹ کرتے ہیں یا یہ سوچتے ہیں کہ بچوں میں یہ ہو ہی نہیں سکتا وہ ہے ڈیپریشن یا انزائیٹی یا ادھر کوئی سائیکولوجیکل ریزن آج کل کے دوڑ بھاگ والے یگ میں جہاں دونوں ماں باپ بہت بیزی رہتے ہیں بچے سے کیول دن میں دو تین گھنٹے ہی ملاقات کو پاتی ہے مکھ ریزن ہے ہمارا بچوں کو ایک ایڈیکویٹ سمیہ نہ دینا آپ کو گھر آنے کے بعد ایک اپنا نیمیت شیڈیول بنانا ہوگا کہ آپ گھر لوٹنے کے بعد اپنے کام سے آفیس سے بچوں کے ساتھ کم سے کم دو گھنٹے ایک گھنٹے کھانے کی ٹیبل پہ ڈینر کی ٹیبل پہ بچوں کے پورے دن کا روٹین پوچھئے ان کے دن کے انبھو پوچھئے اسکول میں کیا کیا ہوا ان کو کوئی پریشانی بھی تو نہیں ہے کہیں ان کا کوئی سوشن تو نہیں کر رہا ہے شاریرک مانسک اسکول میں یا اور کہیں آج کل یہ سارے کارن اُبھر کے آ رہے ہیں یہ سارے کارن بڑھ رہے ہیں جو ہم اگنور کر رہے ہیں وہ بھی بچوں میں ایک آرچی اور سستی پنی کا کارن ہو سکتا ہے